مولانا فضل الرحمن سے ملخات پر ارکان کو اعتماد ملیا جائے گا سینٹر قومی اسمبلی کے اجلاس بھی آج ہوں گے کابینہ سے منظوری کے بعد مسبدہ دونوں ایبانوں میں پیش کیا جائے گا اجلاس کے آقات میں تبدیلی کے باعث ناشتے کے جگہ اب زہرانہ دیا جائے گا آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کی کوشش مولانا کی رہائش گاہ پر پھر حل چل بلاول پھٹو کی رات گئے فضل الرحمن سے ملقات آئینی ترمیم پر منانے کی کوشش دونوں جماعتوں کے راہنماوں کی طویل مشاورت بلاول پھٹو نے کہا کہ خواہش تھی کہ اس ترمیم پر آپ ہماری حمایت کرتے جائے وائے کے سربراہ نے جواب دیا کہ تحریک انصاف نے بانی سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے ترمیم کے لیے حکومت کا طریقہ کار درست نہیں انہوں نے کہا کہ عدالت نہیں ہوگا بینچ ہوگا میں نے کہا چلے بینچ بنائیں مگر برابری کا نمائندگی دے ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ جسٹس فائز عیسہ نہیں رہ سکتا یہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا نا صرف مطالبہ ہے ہمارا ریکویسٹ ہے سیاسی جماعتوں سے کہ وہ آج کا نا سوچے وہ مستقبل کے بارے میں سوچے آئینی ترمیم کو بینچ کا نام دے یا کوئی اور ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا برابری کی عدالت بنانا پڑے گی چیمن پیپلز پارٹی بلاو البٹو زرداری نے واضح کر دیا حیدرباد میں جلسے سے خطاب میں کہا مخالفین کہتے ہیں آئینی عدالت کا نظام نہیں چل سکتا ہماری درخواست ہے کہ سیاسی پارٹیاں آج کا نہیں مستقبل کا سوچے آخری موقع ہے ہوش کے ناکھلے ہمیں مجبور نہ کریں کہ اکثریت کے بنیاد پر فیصلہ کریں سیاسی صورتحال پر تشویش سردار اختر میگل بطن واپس آ گئے بی این پی سربرانے پارٹی کی مرکزی قیادت کا ہنگامی اجلاس آج بلا لیا آئینی ترمیم کے معاملے پر غور کیا جائے گا بانی سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کا بافتاحال اڈیال اجل نہیں پہنچا چیمن پی ٹی آئی بیرسٹر گاہر کی جی ٹی وی نیوز سے گفتگو کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے بانی سے ملاقات بارہ بجے کے بعد متوقع ہے گیم شروع ہو چکی بولیاں لگ رہی ہیں بکھنے اور بکانے والے دونوں موجود ہیں سربرہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں ترمیم پر کچھ نہیں کہہ سکتا کلیم اللہ سمی اللہ چل رہا ہے سی ٹی بجنے والی ہے اور ان کا ٹائم گزر گیا گیٹ ٹمبر چار الٹا بھی کھلتا ہے پھر یہ کہیں گے مجھے کیوں نکالا پاکستان ملیٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریٹ شیئرمن جوائن چیپ سف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشات کی بطور مہمان خصوصی شرکت پریٹ کا معاینہ کیا اور انعامات تخصیم کیے کیڈرز نے پرجوش انداز میں ڈرل کی مہارت کا مظاہرہ کیا کئی دوز ممالک کے کیڈرز بھی پاس آؤٹ ہوئے غزہ میں سہونی بمباری جاری جب آلیا میں رہائشی گھروں پر بم برسا دیئے بیس خواتین سمیت تیتس فلسطینی شہید اسی سلزائر زخمی شہدہ کی مچموعی تعداد بیالیس ہزار پانس سلزائر ہو گئی مغربی کنارے کے شہر نیبلوس اور مقبوضہ بیت المقدس میں سہونی فوج اور مزاہمت کاروں میں شدید جھڑ پہ جاری حیفہ میں نیتن یاہو کے گھر کے قریب ڈرون حملہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا حماس سربراہ کی شہادت پر تازیتی پیغام کہا یا یحسن بار ظالم فاسق دشمن کے خلاف غیر متزلزل عظم کے ساتھ کھڑی رہے ان کی شہادت سے مزاہمت کوئی کمی نہیں آئے گی حماس زندہ ہے اور زندہ رہے گی غزہ کی جنگ فلسطینی ریاست کے قیام کے ساتھ یہ ختم ہونی چاہیے روسی صدر بلادنی پیوٹرین کہتے ہیں کہ میڈل ایسٹ وارٹریٹ خطے میں سالسی کی کوششوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک بار پھر فال ہو جائیں مسئلہ فلسطین کا بنیادی حل ایک مکمل فلسطینی ریاست کا قیام ہے روسی صدر نے امریکہ کی طرف سے کوارٹریٹ کے کام میں قلل ڈالنے کو پلتیہ قرار دیں پی ٹی آئی انٹر پارٹی اور بلے کا انتخاب نشان اللہورٹ نہ کرنے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا اسسسٹنٹ ایٹرنی جنرل تحریری بیان جمع کرائیں تحریری حکم نامہ دے اور کیس کی مزید سمات تیرہ ستمبر تک ملتا بھی انتظار حسین پنجھوٹا آئی ایس آئی کی تحویل میں نہیں ہے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پر پیش ایس ایس پی انویسٹگیشن کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل عدالت کی انتظار حسین پنجھوٹا کی فوٹیجرز وکیل درخواست گزار کے ساتھ شیئر کرنے کی ہدایت جی ایچ کیو حملہ کیس میں پولیس نے چالان ایٹی سی میں پیش کر دیا اندہ سمات پر منزمان پر فرد جرم آئید ہونے کا امکان سمات تیس اکتوبر تک ملتبی نو مائے کے تمام کیسز یقجہ کرنے اور واقعی کی تحقیقات کے لیے جیڈیشن کمیشن بنانے کی درخواست سمات کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بین چوبیس اکتوبر کو سمات کرے گا دہشتگردوں کے ناپاک ازائم خاک میں ملک ہے سی ٹی ڈی پنجاب کی مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیاں سات دہشتگرد گرفتار لاہور اور بھککر سے فتنال خوارش کے دو انتہائی خطرناک دہشتگرد بھی پکڑے گئے تھماکہ خیص مواد اور اسلحہ برامت کراچی میں علمناک باقیہ چار خبتین قتل ماں بیٹی بہو اور نباسی شامل مقتلین کا تیزدار آلے سے گلہ کارٹ دیا گیا جسم پر تشدد کے نشانات بھی واضح لاشے سبل اسپتال منتقل باپ اور دو بیٹے گرفتار کراچی میں غیرت کے نام پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کلہاری کے وار سے مار ڈالا ملزم آلے قتل سمیت گرفتار پون سفید ہو گیا بورے والا میں باپ کی وفاق کے اخراجات پر رڑائی بھائی نے بھائی کی جان لے لی پائرنگ کے بعد ملزم ازغر فرار بلس نے لاش کو تہوید میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا شہر اختدار میں ڈینگی مچھن نے پنجے گار لیے ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ متاثرہ فرات کی مجموعی تعداد دو ہزار سے تجاوز کر گئی چوبیس گھنٹے کے دوران پچیاسی ڈینگی کے مریض رپورٹ پنجاب بھر میں ڈینگی کے ایک سو چھبیس کیسز سامنے آئے سب سے زیادہ ایک سو نوک کیسز رابل پنڈی میں رپورٹ ہوئے لاہور کے بڑے دل کے سرکاری اسپتال میں مریض خوار آؤٹڈور بارٹ میں ادبیات کا پارسل سسٹم ٹھپ ادبیات کے حصول کے لیے لمبی لائن لگ گئی پہلے ادبیات گھر پر آ جاتی تھے اب خود آنا پڑتا ہے مریضوں کا شکفہ کل جیپ ریلی کی منظوری ٹی ڈی سی پی ریس کا اپتدائی شنیل جاری ریس سات سے دس نومبر تک جنوبی پنجاب کے مختلف حضلہ میں ہوگی لائیا کو تدو مظفرگر اور جھنگ میں ریسرز دھول اڑاتے نظر آئیں گے